اگر آپ نے پلین میں سفر کیا ہے تو آپ سبی کو پتا ہوا کہ آپ پلین میں اپنا کوئی بھی پانی یا فی لیکویڈ کو نہیں لے جا سکتے ہیں اور کیا آپ سبی کو اس کا قارن پتا ہے اگر آپ کو اس کا قارن نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بار ایسے معاملے سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے پانی میں کچھ ایسا ملایا ہے جو کہ ہائی پریسر میں جا کر کے بلاش کر دیتا ہے اور اس بجے سے آپ پلین میں کسی طرح کا لیکویڈ یا فیر اپنا پانی بھی نہیں لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو پلین میں پانی لے کر کے جانا بھی ہے تو آپ سبی کو وہ پانی اسی ائرپورٹ سے خریدنا ہوگا اس کے بعد آپ اس پانی کو پلین میں لے جا سکتے ہو تو اسی طرح یہ کوسٹن UPSC کے انٹریویو میں پوچھا گیا تھا تو اپنا دماغ لگا اور اس کوسٹن کا آنسر دو دو گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے پہلا گھر امیر کا ہے اور دوسرا گھر گریب کا ہے تو پولیس سب سے پہلے کون سے گھر کی آگ کو بجھائے گی اپنا دماغ لگا اور اس کوسٹن کا آنسر کمنٹ بوکس میں دو اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ کیا آپ سے بھی سری لنکا میں موجود ہے ایسی فیملی کے بارے میں جانتے ہیں جو فیملی ہی خود اپنے آپ میں بہاں کی ایک سرکار ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہاں پر ایک فیملی ہے جس کا نام ہے راجہ پاکسا یہ فیملی اپنے آپ میں سرکار ہے کیونکہ اس پریبار میں سات سگے بھائیں اور ساتوں ہی کوئی سری لنکا کا پردھان منتری ہے کوئی بہاں کا راشت پتی ہے کوئی کرسی منتری ہے تو کوئی بت منتری ہے اور اس بجے سے ہی اس فیملی کو سری لنکا کی ایک ایسی فیملی کے روپ میں جانا جاتا ہے جو فیملی اپنے آپ میں خود ایک سرکار ہے ایسی اور جانکاریوں کے لیے میں کوئی ایک اکیلہ انسان کیبل بلڈ کو ڈونیٹ کر کے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کی جان بچا سکتا ہے دس بیس پچاس سو لیکن کیا آپ سبھی ایک ایسے ریال لائف ہیرو کے بارے میں جانتے ہو جس انسان نے کیبل اور کیبل بلڈ ڈونیٹ کر کے چوبیس لاکھ سے بھی زیادہ بچوں کی جان بچائی تھی میں بات کروں اسٹریلیا میں رہنے والے جیمز ہیریسن نام کے ایک بیقتی کی جس کے نام اس دنیا میں سب سے زیادہ بار بلڈ ڈونیٹ کرنے کا ورلڈ ریکورڈ ہے آپ کو بتا دو کہ اس انسان نے کیبل اور کیبل بلڈ ڈونیٹ کر کے اب تک چوبیس لاکھ سے بھی زیادہ بچوں کی جان بچا لی ہے تو دوستو اسی طرح کے انٹریسنگ ویڈیوز ہمارے ساتھ دیکھتے رہے گا ہمارے ساتھ جڑے رہے گا دنیا کیا آپ سبھی کو پتا ہے کہ امریکہ کے بیجول آرٹ کے ایک پروفیسر سیم وین ایکے نے ایک ٹری او فورٹی نام سے پیڑ تیار کیا ہے اس پیڑ کی خاصیت یہ ہے کہ اس اکیلے ہی پیڑ پر لگ بگ چالیس طرح کے فل لگ سکتے ہیں اور آپ کو بتا دو کہ اس پیڑ کی قیمت لگ بگ انیس لاکھ روپے رکھی گئی ہے تو کیا آپ سبھی کو یہ فیکٹ پہلے سے پتا تھا اگر نہیں پتا تو آپ ایسے ہی اور فیکٹ پو جانا چاہتے ہو ہمیں پورے مہینے کا انٹرنیٹ پلان کبھی نہیں ملتا تیس ساٹھ اور نبی دنوں کے بجائے ہمیں اٹھائیس چھپن اور چوراسی دنوں کے پلان ملتے ہیں لیکن کیا آپ سبھی نے کبھی اس کے پیچھے کی بجائے جاننے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو نہیں بتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم ہمیں تیس ساٹھ اور نبی دنوں کے پلان دیے جائیں گے تو ہم سال میں لگ بگ بارہ ریچارج کریں گے لیکن بہین جو ہمیں اٹھائیس دن اور چھپن دنوں اٹھائیس دنوں کے پلان دیے جاتے ہیں تو اس بجائے سے ہمیں ایک سال میں تیرے ریچارج کرنے پڑتے ہیں اگر پورے مہینے میں ریچارج دیں گے تو ہمیں بارہ بار ریچارج کرنے ہوں گے لیکن اگر وہ اٹھائیس دنوں اور چھپن دنوں اور چھپن دنوں کے پلان دیں گے تو ہم کو پورے سال میں تیرے بار ریچارج کرنا ہوگا اور اسی بجائے سے کمپنیاں ایسا کرتی ہیں تاکہ کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہو ایسی اور جانکاریوں کے لئے ہمارے ساتھ جب بھی آپ اپنے ایٹی ایم سے پیسے نکالنے جاتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ایٹی ایم سے ایک نوٹوں کو گننے کی آواز آتی ہے کیا آپ سبھی کو پتہ ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ نوٹوں کی گننے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک آرٹی فیسل ووئس ہوتی ہے جو کی اس لیے لگائی جاتی ہے اس ایٹی ایم کے اندر تاکہ گراہ کوئی تسلیح ہو جائے کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ اندر سے نکل کر آ رہے ہیں اصل میں وہ نوٹوں کو گننے کی آواز نہیں ہوتی بلکہ ایک آرٹی فیسل ووئس ہوتی ہے ایسے ہی اور فیٹ کو جاننے کے لئے کیا آپ سبھی ایک ایسے بچے کے بارے میں جانتے ہو جس کے عمر گیارہ سال ہے اور وہ ایم ٹیک اور بی ٹیک کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہو اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بات کر رہا ہوں محمد حسن نام کے گیارہ سال کے لڑکے کی جو کی ہیدر آباد میں رہتا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑکا اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ بی ٹیک اور ایم ٹیک کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے اور سب سے حیرانی کی بات اس میں یہ ہے کہ اپنے پڑھانے کی یہ کوئی بھی فیس تک نہیں لیتا ہے آپ کو بتا دوں اس لڑکے کے ایک ٹارگیٹ اور وہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ سال دو جار اکیس کے اینڈ تک یہ جو لڑکا ہے وہ لگ بگ ایک ہزار انجینئر کے جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو پڑھانا چاہتا ہے تو ایسی اور جانکاریوں کے لیے ہمیں فولو کرنا بہت غلومت بھولیے گا کیا آپ بھی اپنی کار سے جب کہیں پر گھومنے جاتے ہو تو اپنے پیروں کو گاڑی کے ڈیس بورٹ پر رکھ دیتے ہو ارام کرنے کے لیے اگر آپ بھی ایسا کرتے ہو تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بار دنیا سے ایسے کس سے سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے ارام کرنے کے لیے اپنے گاڑی کے ڈیس بورٹ پر اپنے پیروں کو رکھا ہے اور جس بجے سے آپ کی گاڑی کے ڈیس بورٹ میں جو ائر بیکس لگے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بوم کی طرح فٹ جاتے ہیں اور جس سے آپ کے پیروں کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ بھی اگر ایسا کرتے تھے تو آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کی اور جانکاریوں کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ جلے رہیے گا